اسلام علیکم ویوورز میں ہوں آپ کی اسٹرولجر نور جودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نور اسٹرولجر اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں آپ کے ستاروں کا حال اور آپ کے پرج کے مطابق جون کے مہانہ ہارسکوپ میں اب بات کرتے ہیں دائرت البروج کے تیسرے برج یعنی برج جوزہ کی آئیے دیکھتے ہیں برج جوزہ والوں کا جون کا مہینہ کیسا گزرے گا جون کے مہینے کے دوران جوزہ افراد کی تیز اکر سب لوگوں کو حیرت صدا کر دے گی جس کی وجہ سے ان کی منطقی قابلیت میں اضافہ ہوگا پہلے کے مقابلے میں ان کی سکس سنس بھی تیز ہو جائے گی یہ لوگ چیزوں کو آسانی سے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زندگی کے ہر شعبے میں یہ ان کے لیے بہت مددکار ثابت ہوگا کام کی جگہ پر بھی ان کو اچھے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اس مہینے کے دوران ان کو کچھ معاشی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ان کے آٹھمے گھر میں مشتری اور زہل کی موجودگی ان کو کچھ دوسری جگہوں پر پیسے خرچ کرنے پر مجبور کر سکتی ہے اس طرح اس مہینے کے دوران ان لوگوں کو مستحکم مالی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے محتاط رہنے اور اپنے اخراجات میں کمی کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے جون کے مہینے کے دوران شادی بیعہ ان افراد کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے اور ان مسائل کو دور کرنا کسی حد تک مشکل ہوگا لیکن ان کے پاس قابلیت ہے یہ اپنی اکلمندی کی وجہ سے اپنی زندگی کے ساتھی کی فیلنگز کو جان سکیں گے اس کے نتیجے میں ان کا شادی بیعہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گا اور بہت جلد اس مسئلے کا خاتمہ ہوگا اس مہینے کے دوران زیادہ سفر کرنے سے قریز کریں جب تک یہ ان کے لیے بہت ضروری نہ ہو اس ماہ کے دوران ان کی پروفیشنل لائف کچھ خاص نہیں ہوگی دسیں گھر کا حکمران مشتری آٹھ میں گھر میں ہوگا اس کے نتیجے میں ان کو کام کی جگہ پر اپنے کاموں کو انجام دینے میں تخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کی کارکردگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن یہ زیادہ دن تک نہیں ہوگا کیونکہ اس مہینے کی اٹھارہ تاریخ کو ماریخ ان کے دسیں گھر میں داخل ہو جائے گا یہ وہ وقت ہوگا جب ان کی اتھارٹی اور پاور پڑھ جائے گی تاہم ان کو اس وقت محتاط دہنا چاہیے کیونکہ زیادہ اعتماد سے یہ لوگ مختلف غلطیوں کا مرتقب ہو سکتے ہیں اور اس سے مستقبل میں منفی نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے یہ لوگ اپنی حکمت عملی کو صحیح سمت دیں اور کام کے لحاظ سے شاہرکٹ کو ترجیح نہ دیں جوزہ افراد کی محبت کے زندگی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے لور سے بہت زیادہ ملاقات نہیں کر سکتے مختلف نیگٹیو خیالات ان کے ذہن میں گھر کر سکتے ہیں جس سے ان کی محبت کی زندگی پر اثر پڑ سکتا ہے یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کے رشتے میں دوری غالب نہیں ہوگی تاہم یہ لوگ سوشل نیٹ ورکنگ کی مدد سے رابطے میں رہیں گے یہ لوگ اپنے لور کی اہمیت کو تسلیم کریں گے اور ان دونوں کے درمیان محبت اور پیار بڑھتا جائے گا جہاں تک شادی شدہ افراد کا تعلق ہے تو ان کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ ازدواجی زندگی جون کے مہینے کے دوران ایک انتہائی مشکل وقت سے گزرے گی ایک طرف ان کی اپنے سسرالیوں سے لڑائی ہو سکتی ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کے اپنی لائف پارٹنر سے بحث کرنے کے امکانات بھی موجود ہیں اس پرش کے کچھ افراد طلاق یا الہدی کا سہارا بھی لے سکتے ہیں لہٰذا ان کو اس سرسے کے دوران انتہائی محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے یہ اپنی زندگی کے ساتھی کی اہمیت کو تسلیم کریں اور یہ لوگ اپنی ازدواجی زندگی کو ڈسٹرپ کرنے والے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں اگر ان کے ذہن میں انا نے گھر کر لیا ہے تو اس کے لیے ان کی فیملی اور ان کے رشتہ داروں پر اس کا منفی اثر پڑ سکتا ہے اس کے نتیجے میں گھرے لیو خوشی میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے لہٰذا یہ امدری طور پر سوچیں اور اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں جو یہ لوگ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے ہیں ان کے والدین کی صحت غیر مستحکم رہ سکتی ہے خاص طور پر ان کے والد کو صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس مہینے کے دوران ان کا طرز عمل مختلف تبدیلیوں سے گزرے گا اگر یہ لوگ کسی دائمی بیماری میں مبتلا ہیں تو ان کو کچھ حد تک راحت ملے گی یہ لوگ اپنے ذہن کو کچھ سکون فرام کریں کیونکہ یہ لوگ اس عرصے میں زیادہ سوچنے پر مجبور ہوں گے جو بلہ آخر ان کے لیے تھکاوٹ کا باعث بن جائے گا یہ ان کی بہتری کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یہ اپنے دل اور دماغ کو صحت مند اور تناؤں سے پاک رکھنے کے لیے مقاعدگی سے وزش کرنا نہ بھولیں چیف یوورز اس ویڈیو میں مجھ چوزہ والوں کی جون کے مہینے میں سٹار پوزیشن کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ستاروں کا حال اور حرما اپنے پورچ کے مطابق اپنا ہارس کو اور اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے رہے میرا چینل نور اسٹرولوجر اللہ حافظ